بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم چاول ٹانکے کا ایک اور زبردرسہ ڈیزائن ریڈی کر رہے ہیں اور کرتی میں ایک نیا ڈیزائن ریڈی کر رہے ہیں تو یہ میرے پاس فیبریک ہے تھوڑا سا فیبریک ہے میرے پاس تقریبا 27 انچ کے قریب اس کی لیند ہے یہ ڈبل فیبریک ہے اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ تقریبا 17 انچ کے قریب ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو اسی کے اندر ہمیں کرتی ریڈی کر لیں گے سیب کرتی ہے کرتا کچھ بھی سمجھ لیں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے فورٹ فول کر لیا لیندھ پلی سائٹ کو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں جس طرح سے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے سیم بیسے اس طرح سے میں نے اس کی ایک ریز لائن بنا لیا تلچی ٹھیک ہے اس کی فولڈنگ کر لیا اور یہاں پہ ہم نے کر دینی ہے اس کی کٹنگ تو یہی اس کرتے کی خوبصورتی ہے اور یہاں پہ ہم نے ساری ڈیزائننگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس کٹنگز آئی ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے فلپ کر لینا یہ دیکھو میں نے موڈ دیا ان کو اس طرح سے ایزا سلیپز ہم یوز کریں گے اوپر ہل سائٹ سے ہم نے نیک لائن نکال لینی اور نیچے ہماری کرتی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم تھوڑی سی کٹنگز کر دیں گے تاکہ سلیپز کی ایک اچھی سی لوک کا آج ہے تقریباً ڈیڑھ انچ کے قریب میں نے یہاں پہ کٹنگ کر دینی ہے سلیپز کی ٹھیک ہے تو یہ کٹنگ آپ پہ لازمی کیجئے گا یہ پیارہ سر بیک کی سٹائل میں کرتہ ریڈی ہوگا زبردست تھا تو قریباً دو سے چار سال کی بچیوں کا ایکزیکٹ سائز ہے بچی یا بچیوں جن کے لئے بھی آپ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نیک لائن رکھ رہی ہوں تقریباً تین انچ کے قریب میں نے نشان لگانا ہے اور تین انچ کے قریب ہم نے اس کی گہرائی کرنی ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو دونوں طرف آپ نے مارکنگ کر کے ہلکی سی گولائی دینی ہے اس نشان کو اس طرح سے تو یہاں پہ ان نشان کی ہم نے کر دینی ہے کٹنگ ٹھیک ہے تو یہ گولائی ہم نے پہلے ہی دے دینی ہے تو یہاں تک ویڈیو پسند آئیے تو کائنلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کا ویزٹ کر سکتے ہیں اور سیلائی یا ڈیزائنگ سے ریلیٹ کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ کو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے ریلیٹ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کہ اس کی کرتے کی لکا آجائے گی جو کہ بڑی زبردست ہی آتی ہے تو ابھی ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے یہاں سے ہم نے اس کو جوڑنا ہے ٹھیک ہے نیچے والے حصے کو سلیپس کے ساتھ اور اوپر جو کہ سلیپس اوپن ہیں ان کو بھی ہم نے سلائی کر کے آپس میں جوڑنا ہے پہلے ہم سلیپس کو آپس میں جوڑ لیں گے تو سلیپس کی جو سلائی آئے گے وہ بلکل کندے کے اوپر آئے گی سینٹر میں تو آپ نے ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ دے کے اس طرح کے سلیپس کو جوڑ لینا ہے اور بیک سائٹ سے جو فیبرک ہے اس کو آپ نے نیل کی ہیلسے رائٹ اور لیف سائٹ پر ٹرن کر لینا ہے لازمی سے آئرن سے بھی آپ اچھے سے بٹھا سکتے ہیں ایکسٹرا فیبرک کو سلیپس کو سٹیچ کرنے کے بعد یہ کرتے کی اوپر اور نیچے والی سائٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے اس کو کرتے کے ساتھ سلیپس کو اٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہاں سے یہ دیکھیں سلیپ کو اس طرح رکھیں گے بلکل کرتے والی سائٹ پر اور تلچی ہم سے لائی لگا دیں گے جس طرح ہم نے تلچی کٹنگ کی ہے سیم ایسے تو اسی طرح سے دوسری سلیپس کو بھی اس طرح سے لگے گی اور سیم اسی طرح سے ہم نے دوسری سلیپ بھی لگا لینی ہے بہت آسان اور سیمپل سا میتھڈ ہے اور کرتہ زبرزرس سا بنتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے سبھی سلائیاں لگا لینے اور بیک سائٹ سوی جو سلائیاں ان کو اوپن کر لیا اس طرح سے فیبرک کو رائٹ اور لیف سائٹ پر ٹرن کر لیا ہے اچھے سے آئرن سے بٹھا لیا ہے تو ابھی ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے ڈیزائننگ ہم نے اس کی سینٹر لائن پہ اور سائٹ پہ دونوں طرف کرنی ہے تین لائنیں ٹوٹل ہم نے ایک ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ دے کے سلائی کرنی ہے تو یہ دکھیں یہاں پہ میرے پاس ریشمی دھاگہ ہے ایمبرویٹری والا ٹھیک ہے یہ پکا دھاگہ ہوتا ہے تو اس کے یہ دو کلرز میں چوز کر رہی ہوں ڈیزائننگ کے لیے اوپر کی طرف میں نے ریشمی دھاگہ ڈالا ہے ملٹی میں اور نیچے پلین تھرڈ ہے تو یہاں پہ سیدھا سیمپل پہلے جو سینٹر کی سلائی تھی وہاں ہم سلائی کر لیں گے اس کے بعد ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ دے کے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈوں پہ ایک ایک اور سلائی کرنی ہے یعنی ٹوٹل تین سلائی آئیں گی جی تو یہاں پہ آپ اس طرح سے اس کو سلائی کریں ہماری جتنی بھی جوڑ ہیں ان سب ہی پہ میں نے اس طرح تین سلائیاں لگا لی ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ چاول ٹانکہ لگانا ہے بلکل سینٹر سینٹر میں اس کے لیے میں نے ریڈ کلر چوز کر لیا ہے ریشمی دھاگہ میں یہ پکا دھاگہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو سوئی استعمال ہوگی وہ تھوڑے سے موٹے نکے والی ہوگی تو ہم نے اس دھاگہ کو ڈبل کر لینا ہے اس طرح سے گرہ لگانے کے بعد یہ دھاگہ اس طرح چار دفعہ آ جائے گا جو کہ اچھی لک دے گا اور یہاں پہ میں خالی مشین کو سینٹر میں چلا رہی ہوں ان لائنوں کے جو لائنز ہم نے انبرائیٹی کی لگائی ہیں ہمہا پہ خالی مشین میں نے چلائی ہے تاکہ ہمارے پاس نشانس آ جائیں یہ جو نشان آئے ہیں تو یہاں سے ہم نے دیکھیں نیڈل کو نیچے والی سائیڈ سے میں نے پاس کی ہے چار دفعہ دھاگہ ڈال کے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اوپر کی طرف لے آئیں گے یہاں ہم نے ایک ایک نشان کو سکیپ کرتے جانا ہے اور ایک ایک نشان کو فولو کرنا ہے یہاں سے آپ پینڈ ڈاؤن نیڈل کو کرتے جائیں گے اس طرح سے اس طرح نشان لگانے کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو بہ آسانی نیڈل پاس ہو جائے گی کیونکہ آلڑی سراخ ہو چکے ہیں آپ کو زیادہ زور لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ اس طرح سے پیارا سچاول ٹانکہ لگے گا جو کہ دونوں سائٹ پہ ایک جیسا آتا ہے اگلی اور پچھلی سائٹ پہ ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم جتنا بھی ہم نے ڈیزائن ریڈی کیا تھا جتنی بھی لائنز لگائیں ہیں ان کے اندر اس طرح سے سیمپلی چاول ٹانکہ لگا لیں گے جو کہ بہت ہی پیارا لگتا ہے ٹھیک ہے تو سارے کا سارا کرتہ ریڈی کر لوں گی میں کلوس سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ بڑا ہی یونیک سا لگتا ہے پیارا سا لگتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو اس طرح سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کرتے کی اوپر فیولڈ آفل سائٹ پہ اس طرح سے لک آئے گی اور یہ فرنٹ سائٹ ہے اور یہ رہی کرتے کی بیک سائٹ اور یہ ایک پیارا سا چاول ٹانک کے ساتھ ہمارا کرتہ رہی ہے بیک سائٹ سے ہم اب اس کی نیک کو بنا لیں گے یہاں تقریباً چار انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے کٹ لگائیں گے اور ایک انچ کے مزید ہم نے فرنٹ نیک کو ڈیپ کرنا ہے یہاں پہ فرنٹ نیک کو میں نے ڈیپ کر لیا اس طرح سے تو بیک سائٹ پہ ہم ایک پٹی لگا لیں گے جو ہم نے چار انچ کا کٹ دیا ہے کٹ کے اندر پٹی رکھے اس طرح سے ہم اوپر سے نیچے کی طرف اس کو سٹیچ کر دیں گے اچھے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اپنی شیٹ اور کٹ پیس کو اچھے سے پین اپ کر لیا تھا تاکہ آسانی کے ساتھ سیدھی سی لائی آسکے ابھی ہم اس کٹ کو اس طرح سے اوپن کر لیں گے تو یہاں پہ رائی اور لیف سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے سے کٹس دیں گے اور ابھی جو ہماری جو پٹی لگائی تھی اس کو ہم نے فلپ کر لینا ہے بیک کی طرف ٹھیک ہے گھرتی کی پچھلی سائیڈ پہ ہم نے اس کو ٹرن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے ایک رائیب میں پٹی لے لینی ہے اس کو اس طرح سے فولڈنگ دینی ہے اس پٹی کو ہم نے اس طرح گولائی میں سٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک ہم نے ڈوری لپس لینا ہے تو وہ لازمی آپ نے لگانا ہے بیک سائیڈ پہ بٹن لگے گا اس کے بعد ہم نے اس سرے والی پٹی کو نیک لائن پہ اس طرح سے سٹیچ کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے سے گٹس دیں گے اور یہ دیکھیں یہ ڈوری لپس ہے ہماری اور جو باقی کی پٹی ہے اس کو بیک کی طرف ٹرن کر کے اس طرح سے اچھے سے ترپائی کر کے نیک ریڈی کر لیں گے اور یہاں لگائیں گے بٹن تو یہاں پہ میں نے مکمل نیک رپائی کر لی گا اور بٹن بھی لگا لی گئے ابھی ہم جسٹ اس کی قرطے کی فٹنگ کو کلوز کریں گے جتنی آپ نے فٹنگ رکھنی ہے اور اس سے پہلے ہم اس کی سلیپس کو اس طرح سے باریک سی فولڈنگ دے کے سلائی لگا لیں گے کناری کی ٹھیک ہے تو بعد میں ہم اس کی فٹنگ کلوز کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے چاکس بنا لیں گے اور میں دکھا دیتی ہوں آپ کو اس قرطے کی فائنل لک یقین کریں یہ بہت ہی ڈیسنٹ خوبصورت اور سمپل سا بنا ہے بڑا ہی پیارا سا تو یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور قریب سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چاوال ٹنگ کا بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اوپر والی سیٹ سے اس طرح سے شولڈر کے اوپر اس کی کچھ لک کائے گی اوپرے ڈیفرنٹ سا سٹائل میں ہمارا پیارا سا یونیک سا قرطہ بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بلکل ریڈی ٹو ویر ہے اس ٹائم اور زبردست یہ ریڈی ہوا ہے اور اس طرح سے اس کی فرنٹ لوگ آئے گی اور اس کی بیک لک آپ چیک کر چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس و ووچنگ